آج ہم لوگ پکڑنے والے کلاؤن فش کو کیٹ کو فشنگ کے اندر سب سے پہلے مجھے اپنے ہک کو یہاں پر نیچے کی طرف پھیکنا ہوگا سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہم لوگو یہاں پر کلاؤن فش دکھ رہی ہے کہ نہیں دکھ رہی اور مجھے نہ پتہ چل چکا کہ کلاؤن فش کی طرح کی دکھتی ہے ایک دفعہ دیکھ لے دیں کہ کلاؤن فش آخر ہے کہاں پر اوکے یہاں پر بھی کلاؤن فش نہیں ہے اور یہاں پر بھی نہیں ہے آرے لیکن آرامان بھائی کلاؤن فش تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگو آگے کی طرف دکھیں گی ویسے مجھے آگے کی طرف کلاؤن فش دکھی تو تھی لیکن بھائی اس کو پکڑنے کے لیے پھر مجھے آگے جانا ہی پڑے گا لیکن آگے جانے سے پہلے گائز میں خود پانی کا ذا جا کر دیکھنے والا اوہ یہ والی مشلی ہم لوگوں کو پکڑنی ہے کیونکہ یہ والی فش میں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑی چلو گائز دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہیں پر کلاؤن فش ہے کے نہیں ویسے کلاؤن فش ہم لوگو نیچے کی طرف ملے گی اوپر کی طرف تو بلکل بھی نہیں ملے گی آرہ لیکن آرامان بھائی یہاں پر کلاؤن فش نہیں ہے اوکے یہاں پر ابھی تک تو مجھے کہیں پر بھی کلاؤن فش نہیں دکھی ہم لوگوں نے شار کو ماو کو اور ساتھ میں کافی بڑی بڑی مشلیوں کو پکڑ لیا ہے ویسے کلاؤن فش کو نہ میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے لے جاؤں گا ارے یار بھائی اس نے مجھے دھکا دے دیا ارہ لیکن پر آپ کو دھکا کیوں دے رہی یار تانی چوب اس کو کیا پرابلم ہے میرے ساتھ اوکے یہ والی جو اورنج مشلی ہیں نگائز یہ بھی ہم لوگوں نے نہیں پکڑی شارک ہی مجھے کھانا جائے اوکے ویٹا منٹ گائز ابھی نہ میں اپنی اکسیجن کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں زیادہ موف کروں گا تو اکسیجن میری ختم ہو جائے گی اور کلاؤن فش مجھے لگ رہا ہے کہ اوپر کی طرف ہوگی ہم لوگ آہستہ آہستہ آگئی طرف جاتے رہے ہیں اوکے اگر اکسیجن ختم ہوگی تو گائز اپنی بلی کو اوپر کی طرف لے کر جانا پڑے گا اور تمہیں پتہ ہے میں نا کلاؤن فش کو ارے بھائی دھکا دے دیا مجھے پانی کے اندر آرہی یہ کیا بہت یار اما بھی آپ کو تو واپس اوپر آنا پڑا اوکے یہاں پر کہیں پر کلاؤن فش تو مجھے نظر نہیں آرہی آئی گیس گائز مجھے روکٹ کو یوز کر کے آگے کی طرف جانا پڑے گا یہاں پر نیچے کی طرف تو بالکل اندھیرہ ہے کافی مشلیاں ہیں لیکن ہم لوگ آگے کی طرف جانے والے ہیں کیونکہ آج ہمارا ٹارگیٹ ہے کلاؤن فش کو پکڑنے کا تو یہاں پر روکٹ لگاتا ہوں اور روکٹ کے ساتھ ہم لوگ پھینکتے ہیں اس کو آگے کی طرف ہم لوگوں کو ایک ہی باری میں کلاؤن فش مل جائے کیونکہ بھائی مجھے نہ یہاں پر اپنے بوٹ کو بھی اپگریڈ کرنا ہے ہماری بوٹ کافی زیادہ پرانی ہو چکی ہے اوکے ویٹا منٹ کا ہے ہم لوگ بہت زیادہ آگے آ چکے ہیں ویسے یہاں پر ابھی تک تو مجھے اوہ ایک اور نئی طرح کی مچھلی اس کو ہم لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا نہیں کبھی میں نے اس کو پہلے پکڑا ہے سب سے زیادہ اوہ ایک منٹ آگی کی طرف دیکھئی مجھے ایک کلاؤن فش آگی کی طرف دیکھ چکی ہے اب پرابلم بتاؤں کیا ہے کلاؤن فش کو پکڑنا پرابلم نہیں ہے یہ کونسی مچھلی ہے بھائی ایک منٹ یہ کس کس طرح کی فشز ہے یہ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی اور ہم لوگوں نے ان کو کبھی پکڑا بھی نہیں ہے میں تم لوگوں یہ بتا رہا تھا کہ کلاؤن فش کو پکڑنا اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے ویسے ڈیفیکلٹ تو ہے لیکن اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے جتنا ڈیفیکلٹ ہے اس کو صحیح سلامت اوپر کے طرف لے کر آنا کیونکہ فشز جو ہوتی ہیں وہ دوسری فشز ہمارے کلاؤن مچھلی کو کھا جاتی ہیں اوکے یہاں پر ایک سوڈ فش بھی گھوم رہی ہے ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے سوڈ فش کو پکڑنا چاہیے چلو گئے سوڈ فش کو پکڑتے ہیں کیونکہ سوڈ فش سے ہم لوگوں ایک لاکھ اسی ہزار مل جائیں گے لیکن سوڈ فش کو پکڑنے کے لئے تمہیں تو پتہ ہے نا ہم لوگوں پفر فش چاہیے اور یہاں پر پفر فش تو مجھے ابھی تک نہیں دیکھی ایک دفعہ پفر فش دیکھ جائے یہ کونسی مچھلی ہے آرہ یہ والی کونسی مچھلی کھا گی پتہ نہیں سنچن یہاں پر کیا کیا چل رہا ہے بھائی اوکے پفر فش کہاں پر ہے مجھے ابھی کے لئے پفر فش چاہیے ایک دفعہ مجھے پفر فش مل جائے تو ہم لوگ سوڈ کو پکڑیں گے اور تو اوہ یہ بھی یہاں پر گھوم رہی ہے اس کو پکڑتے ہیں پفر فش آپ کو مل چکے پفر فش تو مجھے مل چکے اب ہم لوگوں نے سوڈ کو پکڑنا ہے اور میں نے سوڈ فش کو بھی پکڑ لیا ایک لاکھ اسی ہزار مجھے مل چکے ہیں آرہ یہ تو بہت اچھا ہوا اور امان بھی ہم لوگوں یہاں پر نیو رو آر بھی ملے گا سنچن سوڈ فش کو سب سے پہلے تو میں یہاں پر بیچتا ہوں اور بیچنے کے بعد ہم لوگ اپنی بوٹ وغیرہ اپگریٹ کرتے ہیں لیکن مجھے ابھی اس کی اتنی ضرورت ہے نہیں تو ابھی کے لئے اس کو چھوڑتے ہیں چلتے ہیں اوہ نہیں نہیں رکو رکو میرے پاس پیسے ہو چکے ہیں کیا آرہ ہائے راما بھی آپ کے پاس پورے کے پورے دو لاکھ نووے ہزار ہو چکے ہیں دو لاکھ نووے ہزار نے اس انچنے تین لاکھ ساٹھ ہزار چاہیے ہیں اور یہاں پر ایک اور ٹارگٹ مل چکا ہے ٹیپی اب یہ ٹیپی مچھلی کونسی ہے پتہ نہیں سمال فیش ہے یا پھر لاش فیش ہے اوہ یہ بھی ایک سمال فیش ہے ہم لوگ آگی کی طرف جو چھوٹی تھی مچھلی دیکھی تھی جس کو ہم لوگ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے جس سے ہم لوگ ایک منٹ یہ مچھلی اوپر کی طرف اڑ گئی اینیوے آگی کی طرف ایک مچھلی مجھے ملی تھی یہ ٹیپی کو تو میں پکڑ لوں گا اور ویسے بھی کلاؤن فیش بھی آگی کی طرف ہی ہے اوکے اس کے لئے مجھے واپس پیچھے جانا پڑے گا اور یہاں پر روڈ میں جا کے ماسٹر روڈ کو ایکیوٹ کرنا پڑے گا اوکے چلتے گائز دوبارہ سے آگی کی طرف اور وہاں پر کلاؤن فیش اور ٹیپی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو ٹارگٹ مل چکا ہے کلاؤن اور ٹیپی کو پکڑنے کا چلو گا ہے سوڑ فیش تو پکڑ لیا تھیں گوڑ بھائی ایک لاکھ اسی ہزار مجھے مل گیا یہ کون سا مچھلی ہے یہ پتہ نہیں کون کون سی یہاں پر فیش آ چکی ہیں ابھی تو اور بھی کافی طرح فیش آنلوگ ہوں گی آرہے لیکن آرامان بھی آپ نے یہاں پر لائٹ کو پرچیز نہیں کیا سنجل لائٹ کو میں نے اس لئے پرچیز نہیں کیا کیونکہ بھائی مجھے یہاں پر ٹیپی اور کلاؤن فیش چاہیے یہ تو ٹیپی بلکل بھی نہیں ہے تو ٹیپی کہاں پر ملے گی پتہ نہیں آرامان بھی یہاں پر کہیں پر مجھے پر ٹیپی نہیں دکھی چلو رکھو ہم لوگ یہاں پر کم سے کم لائٹ کو پرچیز کریں دوبارہ تو روکڑی کو پرچیز کرتے ہیں اور لیٹس گو ویسے ٹیپی ہم لوگ آگے ہی ملے گی پیچھے تو نہیں ملے گی آرہے پتہ نہیں آرامان بھی لیکن آرامان بھی وہ یہاں پر گھوم تو رہی تھی وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ یہاں پر گھوم رہی تھی میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن جیسے ہم لوگوں یہاں پر کویسٹ ملا ہے ٹیپی یہاں سے گائب ہو چکی ہے ایک منٹ نیچے کی طرف کلاؤن فیش ہے آپ کو کیسے پتہ چلا جو میں نے خود دیکھا نیچے کی طرف لیکن وہ آگے کی طرف موف کر جاتی ہے آرہے یہ دیکھو یہی کلاؤن فیش کلاؤن فیش پکڑ لے پکڑ لے کلاؤن فیش نے پکڑ لیا اور یہ ٹیپی بھی جا رہی ہے ٹیپی کو چھوڑو سب سے پہلے کلاؤن فیش کو کھینچو اوکے 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 دھیان سے کسی نے بھی اگر ہماری مچھلی کو کٹ لیا تو ہمارا پورا کا پورا مہنس زائع ہو جائے گا آنے جلدی کھینچو اس سے پہلے کہ اس کو کوئی کٹ لے اوکے لیٹس گو اور یہ یہاں پر ہم لوگوں نے کلاؤن فیش بھی پکڑ لی فورٹی تھاؤن ڈالرز چلو گائز کلاؤن فیش ہم لوگوں نے یہاں پر پکڑ لی فیسے اس کو پکڑنا کافی ڈیفیکل تھا لیکن ہمارا یہ ٹاگی بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تم لوگ کہے رہو کہ آمان بھائی اس کو پیچھے کی طرف بوٹ پر رکھ دو تو میں گائز ابھی رسک نہیں لینا چاہتا میرے سے اگر مس ہو گیا تو فورٹی تھاؤن چلے جائیں گے ہم لوگوں یہاں پر نیا بوٹ بھی پرچیز کرنا ہے اس لئے چپ چاہ پیچھے کی طرف جا کے اس کو بیچتے ہیں اور اب ٹیپی کو پکڑیں گے ایک دفعہ ٹیپی بھی مجھے مل گئی نا تو ہمارا گائز نیو بوٹ آ جائے گا اوکے یہاں پر دوبارہ سے روکیٹ کو لگاتا ہوں کیونکہ گائز ٹیپی آگی کی طرف مجھے خود دکھی تھی ویسے مجھے کنفرم نہیں کہ وہی ٹیپی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیپی وہی پر ہی ہوگی اوکے ویٹا منٹ ابھی ہم لوگ نیچے کے طرف جا رہے ہیں اور نیچے کے طرف جو جھنڈ میں مچھلیاں چلی تھی ان میں سے گائز ٹیپی ہے پتہ نہیں یہاں پر یہ کونسی مچھلی ہے آرہی یہ دکھو ہے آرہی یہ کیسی کیسی فیشیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان سب کو پکڑیں گے لیکن ابھی ٹیپی کو پکڑنا ہے اوکے ٹیپی ٹیپی اوہ نہیں یہ ٹیپی نہیں تھی جو اسپیڈ سے نکلی ٹیپی گائز سکون سے آرام سے چل رہی ہوگی ویسے ہوا مجھے لگ رہا کہ یہاں پر آپ کو ٹیپی نہیں ملے گی یہ کونسی فیش ہے بھائی آرہی اور آمان پر یہاں پر ساری کے ساری نیو فیشز ہیں ہاں سنچین یہاں پر ساری کے ساری نیو فیشز ہیں یہ کونسی فیش ہے اچھا نہیں اس کو تو میں نے پکڑا تھا لیکن ہم لوگ کافی نیچے آ چکے ہیں اس کو پکڑ کے لے جاتا ہوں اوپر کی طرف ویسے بھی کہیں ملیں گے اوپر کی طرف میڈیم سائز کی فیشز ہیں ان سے ہم لوگوں اپنے بیٹ کو بچانا ہوگا بھائی تم لوگ آگے سے ہٹو تو میں اس کو کھینچ لوں چلو گائز میرے کیا سے اب ہم لوگ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اوکی 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 کھینچ لیا یہ شرم تھا اور اس کو رکھ دیں تو پیچھے کی طرف آرے تیپی کو پکڑو آمان پر تیپی بہت ہی امپورٹنٹ ہے ویسے بھی نیا لیول آنے والا ہے نیا لیول آئے گا تو ہم لوگ کو نئے اپگریٹس ملیں گے ویسے یہ کونسا مچھلی ہے اس کو بادے پکڑیں گے ابھی نہ میرا تارگیٹ تیپی کو پکڑنے کا ہے اس کے بعد ہم لوگ کو سٹنگ رے کو بھی پکڑنا ہے آرہا ہے راما بھی لیکن ہم آپ پر تیپی ہے کہاں پر تیپی یہی پر کہیں پر گھوم رہی تھی ہم لوگوں نے اتنے اپگریٹس کر لیا کہ تم لوگوں نے سارے سارے ویڈیوز دیکھ تو میں پتا چل رہا ہوگا کہ ہماری بیٹ کو کوئی بھی چھوٹی مچھلی کانٹ کی نہیں رہی کیونکہ ہم لوگ نے ایسا اپگریٹ کیا ہے اگر ہم لوگ اپنی رسی کو کھینچیں گے تب ہی کوئی مچھلی ہمارے بیٹ کے اوپر آئے گی اس سے پہلے کوئی بھی مچھلی ہمارے بیٹ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گی اور مجھے لگ رہا ہے کہ تیپی ابھی یہاں پر نہیں ہے تو میں اپنے بورٹ کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کہیں پر تیپی ہے کے نہیں میں ساتھ ساتھ بورٹ کو پیچھے کی طرف لے کر جا رہا ہوں اور یہاں پر ابھی تک تو مجھے تیپی نہیں دیکھی آرے تھوڑا اوپر کی طرف جاؤں کیا پتا ہے رامہ پر اوپر کی طرف ہم لوگوں کو تیپی دیکھ جائے نہیں سنچن یہاں پر تیپی نہیں ہے اس کو ہم لوگوں نے پکڑا کی نہیں پکڑا پتہ نہیں ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں ایک نیچے کی طرف ایک مچھلی گھومی تو صحیح وہ کونسی ہے آرے یہ تو تیپی نہیں ہے ایک منٹ یہ بھی تیپی ہو سکتی ہے رکو 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 مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تیپی ہو سکتی ہے ایم نو شور لیکن میں اس کو یہاں تو نیچے کی طرف پھینکتا ہوں اوکے چلو بھائی نیچے کی طرف جاؤ نیچے کی طرف تیپی ہونی چاہیے ویسے اس کو پکڑ پاؤں گا کہ نہیں پکڑ پاؤں گا اتنا سپیڑی نیچے آ رہا ہے آرے پکا پکڑے کی فکر آرے شارک تیری ہے اس کی طرف پار گا لے گا شارک نے کاٹ لیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں نیچے کی طرف ابھی بھی تین چار مچھلیہ گھوم رہی ہے جس پہ مجھے شک ہے کہ وہ تیپی ہو سکتی ہے ویٹا منٹ ابھی ہم لوگ دوبارہ دنی نیچے کی طرف جائیں گے پتہ نہیں رہا وہ تیپی ہے بھی کہ نہیں لیکن آمہ مجھے بھی لگ رہا کیا پتہ تیپی ہو وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کیا پتہ وہ تیپی ہو اوکے اب ہم لوگ جائیں گے نیچے کی طرف آ رہی ہے دیکھو یہاں پر گھوم رہی ہے یاس گائز وہ یہاں پر گھوم رہی ہے آرے شارک تیری ہے شارک سے نا مجھے نفرت ہو چکے یہی تیپی لگ رہی ہے مجھے لیکن شارک بہت تنگ کر رہی ہے میں اپنے بورڈ کو تھوڑا آگے لے کر جاتا ہوں ہاں یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ پھینکتا ہوں نیچے کی طرف اوکے دوبارہ جا رہا ہوں نیچے اور اس کو پکڑنے ہی کوشش کرتا ہوں جس کو گائز ہم لوگ تیپی سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ تیپی ہے کے نہیں آرہی ہے کہ رہا رہا بھائی تو ہم لوگ بہت نیجے چلیں گے اوکے 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 آگے کی طرف وہ جہاد ہو رہی ہے میں پکڑنے ہی کوشش کر رہا ہوں بھائی پکڑ لیا میں نے پتہ نہیں ابھی یہ تیپی ہے کہ کوئی اور مچھلی ہے اس کو کسی نے کاٹ لیا تو ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا اورے شاٹ بھی نہیں پکڑ لیا رہا یہ ہی تیپی تھی مطلب کہ ہم لوگ مس چل رہے ہیں آرہی ہے روان پھر یہ تو بہت اچھا ہوا اوکے میں نے تیپی کو آگے پھینک دیا اس لیے کیونکہ آگے کی طرف ایک اور مچھلی تھی جس کو مجھے پکڑنا ہے پہلے مجھے ایک میڈیا ہاں اس کو پکڑنا پڑے گا اب اس کو پکڑ کے میں دوبارہ سے اس کو پھینکنے والوں نیچے کی طرف کیونکہ نیچے کی طرف مجھے ایک اور مچھلی دکھی تھی جس کو میں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑا ارے مجھے لائٹ کو پرچیز کر لینا چاہیے تھا اور میں نے لائٹ کو پرچیز نہیں کیا چلو کوئی بات نہیں آرہے لیکن آرہاں پہ ہم لوگ کس کو پکڑیں گے سنجن یار یہاں پر ایک فش گھوم تو رہی تھی اس کو نہیں کس کو پکڑنا ہے اس نے کیوں پکڑ لیا اس کو تو نہیں پکڑنا تھا میں نے آرہے ہرامان پہ ہم لوگو یہاں پر اس بڑی والی شار کو پکڑنا تھا نہیں مجھے شار کو بھی نہیں پکڑنا تھا مجھے کسی اور کو پکڑنا تھا لیکن چلو ٹھیک ہے اس بڑی والی شار کو پکڑنا کے بہت پیسہ ملے گا بہت اپگریڈ ہو جائے گا ہمارا چلو ہموں پر اس کو پیچھے رکھتے اس کو میں نے پیچھے کی طرف یہاں پر یہ گھوم رہی ہے یہ ہماری چارے کو کھا لیں گی اوکے اب ویسے پہلے تو مجھے خود نیچے جانا چاہیے دیکھنے کے لیے کہ شارک یہاں پر ہے کے نہیں اوکے ویٹا منٹ یہاں پر تو گھوم رہی تھی وہ آرہے نیار آرہے یہ دیکھو یہاں پر ہے اوکے یہاں پر گھوم رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہاں سیدھا اوپر جانا ہے اور یہاں پر لے کر آنا اپنی بورٹ کو اوپر چلو اپنی بورٹ کو آگے لے کر آتے ہیں ہاں گائز اپنی بورٹ کو تھوڑا سا آگے یہاں پر روکتا ہوں اور یہاں سے سیدھا پھینکوا نیچے کی طرف آرہے لیکن اوپر اس نے پکڑ دیا یہ کیا بات ہی بھائی تھی کہ اس کو کھینجتا ہوں مجھے بڑے ہکوں بھی تو لینا تھا میں بڑے ہکوں لیتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ پھینکتا ہوں یہی پر نیچے کی طرف مجھے نیچے کی طرف وہ شاک دیکھی تھی پتہ نہیں یہی پر ہوگی کے نہیں ہوگی آرہے وہ دیکھو نیچے گھوم رہی آرہے جلدی سے پکڑو اس کو ہم لوگوں پکڑ کے آگے کی طرف لے کر جانا ہوگا اوکے 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 سنچین میں جا رہا نیچے کی طرف آرہے یہ کہاں سے آگے اس کو چھوڑو آرہ چوب میں اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ آگی نہیں رہی آرہے یہ کبھی بھی نہیں آئے گا اوکے 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 لیٹس گو آرہے چھوڑو بھائی یہ کیا ہے یہ کیوں کار لیتی ہیں آرہ آرہ آمان بھائی اس کو پکڑیں گے کیسے میں نے اس کو ویسے پکڑا تو تھا پہلے یہ بھی لائیو بیٹ کھا دی ہے کیا آرہ لائیو بیٹ نہیں کھاتی آمان بھائی لائیو بیٹ اگر کھاتی ہوتی تو ہم لوگ اس کو کپ کا پکڑ چکے ہوتے آرہ آہ تو یہ بھی صحیح بات کر رہا ہے تو ہم لوگ یہاں پر ہک کو پرچیز کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پھینک دی نیچے کی طرف آرہ جلدی سے پکڑو پھر آمان بھائی ہم لوگ کو نیا بوٹ ملے گا میں خود اس کو پکڑنا چاہ رہا ہوں سنچے نیا بوٹ ہم لوگوں مل جائے گا یہ یہاں پر گھوم رہی ہے لیکن اس نے دوبارہ پکڑ لیا چھوڑ آرہ یار آمو بھائی یہ دیکھو سارے کے سارے آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں آرہ اوکے آرہ یہ پکڑ پکڑ آرہ یہ کیا بات ہی یہ کہاں سے نکل گئی آرہ باپ رہ باپ یہ تو کھا گئی بڑا بیٹ چاہیے اس کو اور کتنا بڑا بیٹ چاہیے کتنا بڑا بیٹ دے تو دیا چلو گھائی تب پکڑنا تو پڑے گا اس کو چھوٹی مچھلی کو پہلے پکڑتا ہوں آرہ کھالا بھائی بیٹ کو میرے آکے اس کے بعد یہاں پر ایک شار کو پکڑتا ہوں آرہ یہ شار کھاں پر چلی گئے آگے 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 آرہ دفعہ ہمارا بیٹ کھا جاتی ہے آرہ یہ کہاں سے آگے اس کو چھوڑو آرہ یہ تو خیرامات ہے ہم لوگوں نے اس کو پکڑ لیا آرہ ہم لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہمارے پاس انف پیسے ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ دوسری بورٹ کو پرچیز کریں یہ ہے ٹائگر شارک اور ٹائگر شارک ایٹی فائف تھاؤزنڈ ڈالرز کی بکتی ہے اس کو بھی لے کے جاتے اور پیچھے کی طرف بھی کافی مچھلیا ہے میرے پاس سب بیچتا ہوں میرے پاس ساڑھے چار لاکھ ڈالرز تو نہیں ہے لیکن چار لاکھ بیس ہزار ڈالرز ہو چکے ہیں اور اس کا ہم لوگ یہاں پر ڈارک بورٹ پرچیز کرنے والے ہیں آرہ ویسے ڈارک بورٹ کا فائدہ کیا ہے آرہ حرامان بھر اس کے اوپر بلب بہت زیادہ چلے گا چلو دیکھتے ہیں گائز کہ ڈارک بورٹ کتنی اچھی ہے یہ کافی زیادہ سپیڈ میں چل بھی رہی ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں کو لائٹ بار بار پرچیز کرنے نہیں پڑے گی ہم لوگ زیادہ ٹائم کے لیے پانی کے اندر رہ سکیں گے اب ہم لوگوں نے جو آگے طرف فیشز دیکھی دینا ذرا ان کے اوپر اپنا لکھ کو ٹرائے کرتے ہیں ایک یہ پرچیز کیا ساتھ میں ہم لوگوں نے لائٹ بل کو پرچیز کیا اوکے وان ٹو ٹری اینڈ گو لیٹس گو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کونسی مشلیں ملتی ہیں ویسے مجھے تو ابھی چھوٹی مشلی کو ایک پکڑنا تھا کوئی بات ہی نیچے کی طرف ایک چھوٹی چھوٹی مشلی ہم لوگوں کو مل جائیں گی آرہ یہ دیکھو یہاں پر اس لال والی مشلی کو پکڑنا ہے سب سے پہلے یہاں میں چھوٹی مشلی کو پکڑوں اس کے بعد لال مشلی کو پکڑوں گا ویسے یہ والی فیش بھی میں نے پہلے کبھی بھی نہیں پکڑنی تھی اور جہاں پر ایک یلو کلور کی فیش گھوم رہی ہے اس کو بھی مجھے پکڑنا ہے چلو سب سے پہلے تو اس کو کھینجتا ہوں تیرہ ہزار ڈالر کی ہے اس کو بیچ بھی سکتے ہیں لیکن ابھی کے لئے میں اس کو ٹرائے کرنے والا آگے کی طرف پہلے میں اس کو ٹیپی سمجھ رہا تھا جو یہاں پر اوپر کی طرف گھوم رہی ہے لیکن یہ تو ٹیپی نہ نکلی آرے 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 میڈیم سائز مشلی کو پکڑنا ہے یہاں پر ایک چھوٹی مشلی گھوم رہی ہے اس کو پکڑنا ہی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد جاؤں گا آگے کی طرف آجا بھائی چھوٹی مشلی پکڑ لیا اس کو میں نے چلو اس کے بعد دوبارہ سے اس کو پھینکتا ہوں آگے کی طرف چلو لیٹس گو ویسے مجھے یہ بھی نہیں پتا نا کہ وہ میڈیم بیٹ کھائی گی یا لارج بیٹ کھائی گی اور ابھی ہمارا میڈیم ہو چکا ہے میڈیم تو ہو چکا ہے لیکن اب وہ والی مشلی کونسا بیٹ کھائی گی یہ کیسے پتا چلے گا آرے ہرامان بھائی اس کو پکڑ لو ہاں مجھے بھی لگ رہا کہ یہ میڈیم وہ لارج لگ رہی ہے تو دیکھا یہ لوگوں نے کھا لیا مطلب یہ لارج لیکن یہ پنک اور بلو کو لگی مشلی ہیں یہ کونسی فیشیز ہیں ہم لوگوں نے تو یہ والی فیشیز پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی چلو کوئی بات نہیں اب ہم لوگ یہاں پر ایک چھوٹی مشلی کو پہلے پکڑتے ہیں یہاں پر یہ والی مشلی بھی تو گھوم رہی ہے اس کو یہ دیکھو باپ رہ باپ یہ کیسے چھپٹا مرتی ہے اس کو پکڑنا ہے بھائی یہ مجھے لگ رہا کہ زیادہ ایکسپینسی بھکے گی آرے لیکن اس کو پکڑیں گے کیسے پکڑ لیں گے سنچیں تو ٹینشن مطلب ہے یہ دیکھا کہ یہاں پر ابھی کٹنے کے لیے نہیں آرے گی کہ ابھی ہمارا بیٹ سیکیور ہے لیکن یہ ابھی میرے قبضے میں آنے والی ہے میں اس کو چھوڑنے نہیں والا بس ایک دوبارہ چھوٹی مشلی کو ہی مل جائے آرہی یہ دیکھو یہاں پر ایک چھوٹی مشلی گھوم رہی ہے میں نے پکڑ بھی لیا چھوٹی مشلی کو ابھی ہم لوگوں میڈیم سائز کی مشلی کو پکڑنا ہوگا اور یہ میڈیم سائز کی مشلی یہاں پر ہی گھوم رہی ہے اور ہم لوگوں نے بیبی سیزر کو بھی پکڑ لیا آرہی آمان پھر ہم لوگ تو آج بہت اچھا کھیل رہے ہیں لے گے سینچین یہاں پر اس کو پکڑنا ہے آرہی آب ہم لوگ یہاں پر پکڑ سکتے ہیں وہ خطرناک والی مشلی کو پتہ نہیں وہ ہے کہاں پر جو وہ وہیں پر کہیں پر نیچے گھوم رہی تھی اور میں نے بڑا ہک بھی لگا دیا ہے کیونکہ میں اس کو چھوٹے ہکسوں پکڑ پاؤں گا کے بڑے ہکسیں آرہی یہ دیکھو ہے آرہ ہم لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اوکے یہ پتہ نہیں روبوٹنگ مچ لی ہے پتہ نہیں کیا ہے پکڑ لیا اس کو میں نے بریتھ کیپیسٹی ہماری انکریز ہو چکی ہے اور یہ دس ہزار ڈالرز کی ہے اور اس کو رکھتے پیچھے کی طرف اب چلتے زرہ آگے کیونکہ آگے بھی تو ہم لوگوں نے فیشیز کو دیکھا تھا لیکنگ آج کے لیے صرف اتنا آئی آئے ہم لوگوں نے نیا بوٹ لے لیا لیکن ابھی تک ہم لوگوں نے موگا کو اور نوکٹس کو نہیں پکڑا میرا ٹارگٹ موگا اور نوکٹس کو پکڑنے کا ہونے والا ہے ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں نے تب تھا کے لیے بابائی